ممبھائی اور ممبھائی ریٹنز یہ جو دو کتابیں ہیں یہ مول روپ سے انڈر ورلڈ کے اوپر جو لکھی جا رہی میری کتابوں کی پوری شنکھلہ ہے اس میں پہلی دو ہیں اور ان دونوں کتابوں میں سب سے مہتمند بات یہ ہے کہ یہ ممبھائی انڈر ورلڈ کا جیونت اور پامانک دستاویز کے روپ میں سامنے آتی ہیں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری کتابیں لکھنے کا پیاس کیا ہے لیکن انہوں نے مول روپ سے انہیں نوول کے فارم میں لکھا ہے ایک اوپرنیاز کے طریقے سے لکھا ہے لیکن ان کتابوں میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس میں پوری طریقے سے سچائی سامنے آئے انڈر ورلڈ کے بارے میں جو بھانتیاں سماج میں فیلی ہوئی ہیں وہ دور ہوں انڈر ورلڈ کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں ایک الگ قسم کی چھوی بنا دی ہے وہ صاف ہونی چاہیے جیسے کسی بھی سماج میں کسی بھی وقت میں کسی بھی دیش میں کسی بھی سوسائٹی میں ایک احتحاص لکھا جاتا ہے اسی طریقے سے احتحاص والے طریقے سے ہی اسے لکھا جائے اور دوسری ایک مہتمند بات یہ ہے کہ اس کے بہت سارے الگ الگ رنگ ہیں الگ الگ اس سے جڑے ہوئے وشائے ہیں انہیں بھی لوگوں تک پہنچنا چاہیے اب گنڈوں کی جو نام ہوتے ہیں الگ الگ عرف نام جو پڑھتے ہیں وہ عرف نام پڑھنے کے پیچھے کی کوئی ایک کہانی ہوتی ہے ہر گنڈے کے پیچھے کی وہ کیا ہوتی ہے وہ ہم نے اس میں بتایا ہے کون کون سی مہلائیں انڈر ورلڈ میں آئی ہیں ہم نے وہ بتایا ہے نئے اور پرانے مافیا کے بیچ میں کیا فرق ہے ہم نے وہ بتایا ہے نیپال میں ان کا کیا نیٹ ورکنگ ہے ہم نے وہ بتایا ہے بانگلہ دیش سے کس طریقے سے ہتھیاروں کی اور نقلی کرنسی کی آپورتی ہوتی ہے اس کے پوری جانکاریاں دی ہیں نئے اور پرانے مافیا کے بیچ کا فرق ہم نے جتانے کی کوشش کی ہے مافیا شبد کی اتپتی کیسے ہوئی سب سے پہلے ہم نے وہ بتایا ہے تو اس طریقے سے جتنے بھی انی وشائے ہو سکتے ہیں ان دونوں کتابوں میں بہت سارے وشیوں کو الگ الگ طریقے سے پتیپادیت کرنے کی انہیں سماہیت کرنے کی کوشش کی ہے مومبھائی اور مومبھائی ریٹرنز یہ جو پٹیکولرلی یا خاص اور پر یہ جو نام رکھے گئے ہیں یہ بہت ہی کومن فیکٹر کو دھیان میں رکھے ہیں تاکہ عام انسان کو ترنت یہ پتا چلے کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ مومبھائی کے انڈر ورلڈز کو بلان کرتی ہیں ان سے جھوڑتی ہے اس میں جو انی وشائے ہیں کہ کس طرح کے ہتھیار چلانا جو ہے انڈر ورلڈ پنسند کرتا ہے ان کے پاس کس کس طرح کی آرمری ہے وہ کس طرح کے واہنوں کا استعمال کرتے ہیں وہ لوگ کون کون سے کاروبار کرتے ہیں ان کی پوری سوجنا ہے وہ انڈر ورلڈ جو ہے دیش کے کتنے حصوں میں وشتاری تھے فیلا ہوا ہے کنکن شہروں اور راجیوں میں ان کے لوگ ہیں کہاں کیا کا کام چلتا ہے وہ سوجنا ہم نے دی ہے یہ بھی بتایا ہے کہ وشو کے کنکن دیشوں میں ان کا پینٹریشن ہے کہاں کہاں پر یہ لوگ کام کرتے ہیں وہ ہم نے بتایا ہے لہٰذا مومبھائی اور مومبھائی ریٹرنز ایک طرح سے مومبھائی انڈر ورلڈ کے ہر راج کو تار تار کر دیتا ہے موسیقی